اسلام علیکم اسلام علیکم اس نے سب انسپیکٹر اماد آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو منسٹری آف ڈیفنس کا سلیبس دیٹیل سے ڈسکس کروں گا سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر انمیسٹگیشن اسسسٹن سب انسپیکٹر سپیشل اپریٹر ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کا سلیبس اور پیپر پیٹرن آلموسٹ سیم ہوتا ہے اور جو سلیبس میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا اور ٹوانٹی ٹوانٹی ون کا سلیبس ہوگا کیونکہ میں نے خود دوہزار اکیس میں ایز سب انسپیکٹر منسٹری آف ڈیفنس میں اپلائی کیا تھا اور سپیشل اپریٹر پہ بھی اپلائی کیا تھا اور میں اس پورے سسٹم سے گزرا ہوں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں کس طرقے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کون کون سے سوالات آتے ہیں اچھا میرا اپنا شوق سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن کا تھا لیکن میری سلیکشن ہوئی دوہزار اکیس میں سپیشل اپریٹر پہ بہت سے ریزنز تھے جس کی وجہ سے میں نے سپیشل اپریٹر منسٹری آف ڈیفنس میں جوائننگ نہیں دی منسٹری آف ڈیفنس میں سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن اسسٹنس سب انسپیکٹر سپیشل اپریٹر ایل ڈی سی ڈی سی ان کے لیے ایک سنگل ٹیسٹ نہیں ہوتا ان کے لیے ملٹیپل ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ٹیسٹ تین فیزز کے اوپر ہوتے ہیں فیز ون میں ایمسی کیوز بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ون فیفٹی ایمسی کیوز ہوتے ہیں اور اس میں نیگٹیف مارکنگ ہوتی ہے جو کنڈیڈیٹس فیز ون کے ایمسی کیوز بیسٹ پیپر کو کلیر کرتے ہیں اس کا فردر فیز ٹو میں ٹیسٹ ہوتا ہے اب فیز ون میں جو ایم سی کیوز آتے ہیں ون ففٹی کون کون سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور کس طرح کا پیپر پیٹرن ہوتا ہے وہ دو ہزار اکیس کا جو میں نے پیپر خود اٹم کیا تھا اس کے سارے ایم سی کیوز میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی اسی ٹائم پہ اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کنڈیڈیٹس سکریننگ ٹیسٹ ون ففٹی ایم سی کیوز والا کولیفائی کر جاتے ہیں ان کا بعد میں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اور اسی دن سائکومیٹک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے یہ تین ٹیسٹ سیکنڈ فیز میں لیے جاتے ہیں اچھا جو ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں دوزار اکیس میں ایسے آیا تھا تین ایسے تھے ان میں سے ایک لکھنا تھا اس کے بعد ایک پیراغراف دیا تھا اس کی وہ پری سائز کرنا تھا اور دو اردو مضمون تھے ان میں سے ایک کے اوپر اردو میں مضمون لکھنا تھا ڈسکرپٹیو سائکومیٹرک اور ٹائپنگ ٹیسٹ کا پیپر بھی میں نے دوزار اکیس میں اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہے اس کی بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایسے کے کون کون سے ٹاپکس تھے اردو مضمون کے کون کون سے ٹاپکس تھے اور پریسی آفے پیراغراف کون سے آیا تھا وہاں سے آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس کے بعد جو اگلا ٹیسٹ تھا وہ سائکومیٹرک ٹیسٹ تھا اس میں انٹرودیکشن پوچھا گیا تھا ڈیٹیل انٹرودیکشن لکھنا تھا شخصی بیانات لکھنا تھا اپنی اچھی اور بری عداد لکھنے تھے اپنے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے ہیں وہ لکھنا تھا اس طرح کا پیپر تھا سائکومیٹرک کا میں فردر سائکومیٹرک ٹیسٹ کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے پوسٹ کروں گا اور سائکومیٹرک ٹیسٹ کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ تھا ایک پیراغراف دیا گیا تھا اس کو آپ نے تھری منٹس کے اندر ٹائپ کرنا تھا یاد رکھے یہ ٹائپنگ ٹیسٹ ڈی سی ڈی سی اور سپیشل آپریٹر کے لئے تھا اور سب انسپیکٹر انویسٹگیشن کے لئے ٹائپنگ ٹیسٹ نہیں تھا صرف سائکومیٹرک ٹیسٹ اور ڈسکرپٹیو ٹیسٹ تھا اچھا یہ تین ٹیسٹ جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ویب سائٹ کے اوپر ریزلٹ ابلوڈ ہو جاتا ہے اور کولیفائیڈ کنڈیڈیٹس کا فردر انٹرویو کے لئے کال کی جاتی ہے اور انٹرویو سے پہلے ایک فارم بھیجا جاتا ہے پرسنل فارم اس کو آپ نے فیل کر کے بزریے ای میل سبمیٹ کرنا ہوتا ہے پھر اس سے ریلیٹڈ آپ سے انٹرویو میں سوالات پوچھے جاتے ہیں اور انٹرویو سے جو کنڈیڈیٹس لیکک ہوتے ہیں ان کو آفر لیٹر بھیجے جاتے ہیں جس کو جوائننگ لیٹر بھی کہتے ہیں تو یہ تھا میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس منسٹری آف ڈیفنس کا جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے اس کے علاوہ سلیبس اور پیپر پیٹرن دو ہزار اکیس کے جتنے بھی ٹیس ہوئے تھے وہ سارے میں نے اپنے اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہے اور باقی جو سائکومیٹرک ٹیسٹ ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ڈیٹیل یوڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا اور منسٹری آف ڈیفنس کی جو جاب کا نیچر ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا کے جلدی اسی چینل کے اوپر پوسٹ کروں گا اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کیوریس ہیں کوئی کوششنس ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ